بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے رول نمبر شیٹ کو اگزیمز میں کیسے فل کرنا ہے ٹھیک ہے بورڈ کے پیپر میں آپ نے رول نمبر شیٹ کو کیسے فل کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے بورڈ کی اریجنل رول نمبر شیٹ ہے اب اس کو فل کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ پرانی شیٹ ہے لیکن ہر سال یہی ہوگی ٹھیک ہے اس سال بھی یہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے تو لیٹس پوز اٹھائیس ہے یہاں پہ لکھنا آپ نے اٹھائیس کون سا مہینہ ہے اگر پانچ میں پانچ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ ٹونٹی نائن ٹھیک ہے ٹونٹی نائن مئی ہے یہ دیکھیں ایم ایم کا مطلب ہے منت آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوہزار اکیس میں آپ نے پیپر دینے ہیں یہاں پہ آئے گا ٹو ڈیرو ڈو ڈو ڈی یہ آپ نے لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو آپ کا ایک رول نمبر ہوگا ٹھیک ہے رول نمبر ہوگا اس کے چھے ڈیجٹ ہوں گے جیسے یہ دیکھیں تین لاکھ تیس ہزار چھے سو اٹھائیس یہ آپ نے لکھتے ہیں اب کسی سٹوڈنٹ کا کچھ اور ہو سکتے ہیں یسے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا یہ ہے فور سیون فور تھری نائن نائن تو آپ نے پھر اس کو فل کرنا ہے فور کہاں پیار ہے زیرو وان ٹو تھری فور اس کو آپ نے فل کر دینا ہے سیون ہے سیون فل کر دیں فور ہے فور فل کر دیں ٹھیک ہے اس طرح فل کرنا ہے اس کے بعد ایک آپ کو پیپر کوڈ دیا جائے گا یہ ایم سی کیوز کا ہوگا جب آپ کو ایم سی کیوز دیا جائیں گے ایم سی کیوز کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوگا چار ہنسٹوں کا یہ آپ نے لکھ دینے اب اس کو کیسے فل کرنا فور ہے فور والا جا کے فل کر دیں نائن ہے نائن فل کر دیں یہ بھی نائن ہے نائن فل کر دیں یہ ایٹ ہے ایٹ فل کر دیں اس کے بعد یہاں پہ اس نے پھر کہہ ہے ڈیٹ لکے جو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ لکھ دینے لیٹس پوز اٹھائیس پانچ دوہزار اکیس ہے وہ یہاں پہ لکھ دینے میٹرک اگزام دے رہے ہیں مٹرک کا جو بوکس ہوگا اس کو فیل کرنا اگر انٹر کے پیپر دے رہے ہیں انٹر کو کرنا اب میٹرک کے کون سے آپ اگزام دے رہے ہیں نائنٹھ کے یا تینٹھ کے اگر تینٹھ کے اندر پھر پارٹ دو میں ہے اگر نائنٹھ کے اندر پھر اس کو فیل کریں گے اسی طرح اگر انٹر کے دے رہے ہیں تو آپ نے انٹر کو فیل کرنا انٹر پارٹ ون میں ہے گیارمی کلاس میں اسے فیل کریں بارمی کلاس میں اسے فیل کریں اس کے بعد ہے سپلیمنٹری اگر سلانہ امتحان آپ دے رہے ہیں پھر اس کو آپ فل کریں گے اگر سپلیمنٹری دے رہے ہیں پھر اس کو اگر آپ کا فرس ٹائم پیپر ہوگا اسے مورننگ ٹائم کہا جائے گا اگر سیکنڈ ٹائم آپ پیپر دے رہے ہیں پھر آپ نے اس کو فل کرنا ہے ایبننگ والے کو کس سبجیکٹ کا پیپر ہے اگر پہلا پیپر آپ کا انگلیش کا ہے پھر یہاں پہ آپ نے انگلیش لکھنا ہے اگر کمیسٹری کا کمیسٹری لکھ دینا ہے تو سب سے پہلے کیا آپ نے کی ہے ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ جو اقزیم دے رہے ہیں اس کی یہاں پہ ڈیٹ پھر منت لکھیں گے پھر یہ لکھیں گے اگر مورننگ ٹائم پیپر ہے مورننگ اگر ایوننگ ہے سیکنڈ ڈائم ہے سیکنڈ ڈائم تو بہت سارے سٹوڈنٹ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم کون سے کلر یوز کر سکتے ہیں کیا بلیک یوز کر سکتے ہیں یا نہیں تو بورڈ کی اریجنل جو رول نمبر شیٹ ہوتی ہے اس پہ ہدایات میں پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہوتا ہے کہ نیلہ نیلے یا کالے پین مارکر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اس کے بعد نیچے آئیں یہاں پہ آپ کو آپ کا نام بوچھے گا اپنے انگلیش میں اپنا نام لکھتے ہیں پھر آپ کے والد کا جو نام ہے وہ لکھتے ہیں پھر رول نمبر آپ نے لکھنا ہے یہ جو آپ کے اوپر رول نمبر ہوگا اس کو آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے 4,000 ٹھیک ہے 24,399 اسے انگلیش میں آپ نے لکھتے ہیں 4,000 یا 4,000 74,399 ٹھیک ہے نیچے کینڈیڈیٹس کے سگنے چلوں گے یہاں پہ آپ نے اپنے سائن کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بہت یہ ہوا کہ بورڈ میں سب سے پہلے رول نمبر یا آپ کا رول نمبر ڈیٹ یہاں پہ پیپر کوڈ ہوگا ہر ایم سی کیوز کا پیپر کوڈ ڈیفرنٹ ہوگا انگلیش کا دے رہے ہیں تو اس کا پیپر کوڈ مختلف ہوگا کمیسٹری کا الگ ہوگا وہ یہاں پہ لکھنے ٹھیک ہے اچھا تو یہ سائٹ انفرمیشن بتا دیئے میٹرک ہے میٹرک اگر کوئی انٹر کا دے رہے ہیں انٹر میٹرک کا پارڈ وان یعنی نائت کلاس ہے اگر ٹینت کہے تو پھر میٹرک ادھر سے پارڈ ٹو یہاں پہ انویل یہاں سے بتا دیئے کہ نام کیسے لکھنا ہے اپنے والد صاحب کا نام رول نمبر اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ اردو میں لکھتا ہے تین لاگ اتنے ہزار اتنے سو اتنے ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں لیکن کوشی کریں انگلیش میں لکھ لیں سگ نیچر اس کے بعد یہ مین پیج ہے اس سے اگلا پیج پھر کیا ہوگا یہاں پہ کچھ ملومات ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ پھر دوبارہ یہاں پہ جو میدوار ہے جو سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پہ اپنے سائن کرے گا اس طرح مابوتا یہ اس طرح کھالی ہوگی یہاں پہ اپنے سائن کس مضمون کا آپ پیپر دے رہے ہیں اگر پہلا پیپر انگلیش کے ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا میں انگلیش کا پیپر دے رہا ہوں انگلیش کا پیپر ٹھیک ہے پرچہ مطلب آپ کا جو پیپر ہے وہ کونس ہے اگر انگلیش کیا وہ پہلا پیپر ہے دوسرا فرض کریں آپ کا جو ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر بنتا ہے دوسرا کمیسٹری کا بنتا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کمیسٹری کا پیپر ہے تو دوسرا آج میرا پیپر ہے ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی ڈیٹ شیٹ میں جس ترتیب سے آپ کا پیپر ہے اس ترتیب سے بتانے آج میرا تیسرا پیپر ہے آج میرا چوتھا پیپر ہے ٹھیک ہے مضمون کونس ہے مضمون ہے آپ کا بائیو یہاں پہ بائیو لکھتے ہیں تو وہ پرچہ آ رہا ہے آپ کی ڈیٹ شیٹ کے مطابق چوتھا آپ نے لکھتے ہیں آج چوتھا پیپر ہے اس نے پوچھا کس گروپ میں آپ پیپر دے رہے ہیں فرسٹ ٹائم کے گروپ میں یا سیکنڈ ٹائم کے اگر مورننگ ہوگا تو پھر آپ نے لکھنا ہے فرسٹ گروپ وہاں لکھتے ہیں اگر ایونگ ٹائم ہے پھر سیکنڈ لکھتے ہیں پرچہ کونس ہے آج تیسرا پرچہ ہے بھئی کس کے بائیو کیا آپ نے بائیو لکھتے ہیں ٹھیک ہے بائیو آپ نے لکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے پھر آگے نیچے کہتا ہے اپنا رول نمبر لکھیں ہندھ سو میں جو آپ کا رول نمبر ہے ٹھیک ہے جو آپ کو رول نمبر پیچھے کیا رول نمبر ہے 47 43 ڈبل نائن رول نمبر ہے 47 43 ڈبل نائن اگر پرچکے یہ آپ کا رول نمبر ہے اب یہاں پہ لکھنا ہے 47 43 ڈبل نائن کہتا ہے یہی آپ لفظوں میں لکھیں اردو میں لکھیں کیسے چار لاکھ 74 349 ٹھیک ہے اسے اردو میں لکھتے ہیں چار لاکھ ٹھیک ہے 74 349 یہ اردو میں لکھتے ہیں اچھا امید بار اپنا نام لکھیں جو آپ کا نام اپنا نام لکھیں ولدیت اپنے لکھیں امتحان امتحان کون سا آپ دے رہے ہیں سلانہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے سلانہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے تو سلانہ کو ٹک کریں کونسا دوزار اکیس دوزار اکیس چیز دوزار اکیس پھر آپ کا امتحانی سینٹر کیا ہے جہاں پہ آپ ایکزام دے رہے ہیں اس سینٹر کا بتانا چاہیے جس سکول میں دے رہے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے فلان سکول میں ٹھیک ہے آپ کا سینٹر ہے فرض کیا گورنمنٹ سکول ہے آپ نے لکھ دینا ہے فلانا گورنمنٹ سکول چیز یہ لکھیں امید وار اپنا نام لکھے گا ولدیت امتحان سلانہ دوزار اٹھارہا تھا یا اکیس ہے جس میں بھی دے رہے ہیں آپ نے اکیس میں دے رہے ہیں دوزار اکیس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ جگہ مسکی ہوگی اس نے اس طرح لکھا ہوگا سن میں اس طرح آگے اس طرح مسکی ہوگا دوزار اکیس کے دوزار اکیس لکھ دینا آپ نے سینٹر کونس ہے گورنمنٹ ہائی سکول جو بھی سینٹر ہوگا جی جگہ پہ جیسے لہور کے وہ شہر ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا یہاں پہ آپ کا جو سپریڈنٹ ہوگا اس کے سائن ہوں گے سکنیچر ہوں گے نیجے پھر پھر وہی چیز پوچھے گا مضمون کونس ہے کس چیز کا پیپر ہے انگلیش کا بھی انگلیش کا جو پرچہ ہے وہ کونسا پہلا ہے دوسرا آپ نے ڈیر شیٹ میں دیکھ لینا ہے پہلا ہے تو پہلا لکھ دینا ہے کس گروپ میں پیپر دینے ہیں فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دوسرا یہاں پہ پھر آپ نے سلانہ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ تھی آپ کی انفرمیشن جو آپ نے اپنا نام بلدیت آپ نے کس طرح فیل کرنی ہے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں جو فرنٹ پیج ہوگا ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے اپنا رول نمبر لیکن ساتھوں سے فیل کریں پیپر کوڈ آپ کو ایم سی کو جو ملے گا یہاں پہ لکھ کے اس کو بھی فیل کریں ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ میٹر کا بیپر دے رہے ہیں میٹر کو فیل کریں تینتھ کلاس کا ہے تو پھر پارٹ ٹو نائتھ میں ہے تو پارٹ ون کا فیل کریں پھر پارٹ ٹو کا نہیں کریں گے اینور اگزیم دے رہے ہیں اگر سیکنڈ ٹائم دے رہے ہیں سبجیکٹ لکھیں انگلیش کا پیپر ہے تو انگلیش لکھیں کمیسٹری ہے کمیسٹری آپ کا نام ہے آپ کے والد کا نام ہے ٹھیک ہے رول نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رول نمبر ہے پھر نیچے سگ نیچر کریں دوسری سائد پہ پھر اسی طرح کی انفرمیشن ہے کہ آپ نے سائن کریں گے مضمون جونسا ہوگا انگلیش کا ہے پہلا پیپر انگلیش لکھیں پرچہ پہلا ہے گروپ دوسرا ہے اپنا رول نمبر لکھیں اردو میں لکھ دیں لفظوں میں چاہیں تو انگلیش میں لکھ دیں امید بار اپنا نام لکھیں ولدیت لکھیں امتحان سلانہ ٹھیک ہے امتحان یہاں پہ سلانہ لکھا جائے گا دوہزار اکیس امتحانی سینٹر جو آپ کا بنیں مضمون پھر ایک لائن ہے مضمون لکھیں جو ہوں سا پرچہ آپ کا پہلا دوسرا تیسرا وہ لکھیں گروپ لکھیں سلانہ دوہزار اکیس تو اگر کوئی انگلیش کا پیپر دے رہے ہیں پھر یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دیں گا اگر قردو کا پیپر دے رہے ہیں پھر دوسری سائر سے سٹارٹ کریں گے اس سائر سے ٹھیک ہے اس سائر سے سٹارٹ کریں گے دوسری سائر پہ امسی کیوز ہوں گے اگر کوئی امسی کیوز دیتا ہے تو امسی کیوز پہلے کا تیسرا اپشن ہے یہاں سے پہلے کا تیسرا دوسرا اس طرح ٹھیک ہے امسی کیوز چلے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں تو اگر اردو میڈیم آپ کو پیپر دے رہے ہیں جیسے اردو کا دے رہے ہیں سلامیات سلامیات پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا یہاں سے لکھیں جی اردو کا پیپر جو ابھی ہے پیسٹر نمبر وان ٹو سولف کرنا سٹارٹ کریں گے تو اس طرح آپ نے اپنے شیٹ کو فل کر لینا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے کیا رکھنا ہے کیا اس چیز کا رکھنا ہے کہ اگر انگلیش میڈیم آپ پیپر دے رہے ہیں جیسے انگلیش کا دے رہے ہیں میت کو بھی لیفٹ سائز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ سے اردو والے پیپر سٹارٹ ہوں گے یہاں سے کوئی اردو کا پیپر دے رہے ہیں اسلامیات کا دے رہے ہیں کوئی بھی یہاں سے اگر میت کا پیپر دے رہے ہیں انگلیش کا دے رہے ہیں جو انگلیش مذہبین ہیں ان کا اس سائز سے سٹارٹ کریں گی درستہ یہاں سے ایک مسٹیک نہیں آپ نہیں کرنے یہاں سے یہ دیکھیں اگلا پیج یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے سٹوڈانیز یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں انگلیش کا پیپر دے رہے ہیں فرض کہ آپ لکھتے ہیں question number two short question سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ غلط ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو اس کے back side پہ اس کے یہاں سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کے back side پہ تو آپ کے roll number ہے آپ کا نام ہے تو یہ تو بورڈ والوں نے اتنا حصہ اتار نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا حصہ انہوں نے الہ کر دینا ہے یہاں سے پھار دینا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے جو آپ نے question لکھا ہوگا وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا تو جہاں پہ دوبارہ سننیں پہلا main front page یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ page کے بعد پھر ایک page ہے نام پتہ آپ نے لکھنا ہے لیکن فوراں اس کی back side پہ آپ نے لکھنا سٹارٹ نہیں کرنا اس کی back side یہ page بنت ہے اس پہ نہیں لکھنا جو اس کے پیچھے لکھے گا اتنا حصہ انہوں نے الہ کر دینا ہے اتنا حصہ الہ کر دینا ہے تو اس کا انہوں نے ایک دو question جو اس کے اوپر آئے گا وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا وہ چیک نہیں ہوگا کیونکہ اتنا حصہ الہ کر دی جاتے ہدایات ہے کتنا حصہ اس کا انہوں نے یہ ہوا ہدایات کے مطابق اگر آپ نے سٹارٹ بھی کرنا ہو تو کم از کم half page سے نیچے سٹارٹ کریں گے لیکن کوشش کریں اس page کو آپ نے miss کر دینا لیکن بہت ساری shares آپ کو دیو ہوتی ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں کرتے ہیں آپ اسے سوال ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ جو roll number آپ کو share دی جاتی ہے جو آپ کو شیر جو آپ کو دی جاتی ہے وہ بہت اچھے pages نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی marker ballpoint جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بالکل new استعمال نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سیاہی پھر پھیلے گی اگر marker marker کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کی سیاہی پھیلے گی تو آپ نے marker ballpoint جو بھی use کرنے ہے اس کو پہلے use کر لینا ہے ایک ہفتہ تاکہ جب آپ لکھیں تو اس کی سیاہی نہ پھیلے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے فیل کرنا ہے تو دوبارہ سننے جو main point بار بار میں اس کو repeat کروں گا جہاں بھی آپ نے roll number وغیرہ فیل کرنا ہے اس کے back side پہ کسی بھی قسم کا question ہی لکھنا حالانکہ یہ دیکھیں پورا page white ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں بالکل لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے start نہیں کریں گے کام از کام half page miss کریں گے چھوڑ دیں گے پھر start کریں گے تو جو اس کے بالکل back side پہ لکھے گا اس کا آدھا page ضائع ہو جائے گا اگر کوئی question کرے گا اتنا حصہ لگ کرنا ہے اس کے back side پہ کچھ بھی ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا تو کوشی یہ کیا گے کہ اس page کو آپ نے miss کر دینا یہاں سے start کرنا اگر انگلیش کا paper ہے اردو کا paper ہے تو اس کے لیے کیا ہے پہلے یہ جو page ہے یہاں پہ mcqs کیے جاتے ہیں دوسری سائد پہ اپنا paper code mcqs کا پہلے کا جو option ہے d ہے d fill کر دیں دوسرے کا b ہے وہ fill کر دیں تو اس کا یہ page آپ نے miss کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر کوئی اردو کا paper کر رہے ہیں اسلامیات کا یہاں سے سوال نمبر دو مقتصر سوالات دکھتے جائیں آگے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپنے board کی sheet کو fill کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی question ہے تو آپ نیچے comments box میں پھر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ thanks for watching